اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چھولے اور بھٹورے کی ریسپی یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں نے بنایا ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت ایزی ہے اب اسے ضرور ڈرائی کریے گا پریشر کوکر میں آپ کو چھولے ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے چھولے ایڈ کریے یہ اوور نائٹ سوک کیے ہوئے چھولے ہیں میں نے رات بھر بھی گوک کے رکھے اور اب میں اس میں کوکر میں ڈال دوں کوکر میں ڈالنے کے بعد آپ اس میں ٹو ٹی سپون نمک اٹ کر دیے اس کے بعد آپ کو ایک چمچ اور ڈال دیجئے اس کے بعد آپ دو بڑی ہیلائچی اور ایک ڈالچینی اس کے بعد کوٹر ٹی سپون سوڈا اور کوٹر ٹی سپون ہلدی اس کو اٹ کرنے کے بعد لڈ لگا دیجئے اور پانچ سے چھے ویسل سک کے انتظار کریے آنے دیجئے اس کے بعد میں آ جاتی ہوں اپنے بھٹورے کے آٹے گھولنے پر یہاں پر ایک بھول کے اندر آپ نے میدہ لینا ہے اور اس میں آپ کو ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک اور سوڈا پھر اس کے بعد آپ نے اس میں فریش دہی اٹ کرنا ہے فریش دہی اٹ کرنے کے بعد آپ اس میں اوئل اٹ کر دیجئے اور یہ فور ٹی سپون آپ اٹ کر دیجئے اوئل اور پھر کلنگ ریپ سے اسے ریپ کر کے پچھے سنٹ تک کے رکھ دیجئے چاہے آپ کوئی گھیلا ململ کا کپڑا رکھ سکتے ہیں ہلکا سا پانی کر کے اور یہاں پھر آپ اسے کلنگ ریپ سے اور ہاں ایک بار دھیان رکھئے جب آپ ڈو بنا لیں تو ڈو کے اوپر آپ تھوڑا سا آئل سے برشنگ کر دیجئے تھوڑا سا گریس کر دیجئے آئل سے ڈو کو تو اب ہم کوکر پہ آتے ہیں اور ہماری چھے سے ساتھ لیسلس آ چکی ہیں اور چھولے ہمارے گل گئے ہیں تو اب ہم چھولے کے طرف آتے ہیں تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ چھولے ہمارے گل گئے ہیں یا نہیں تو چھولے ہمارے گل گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ گھرم تھا تو اب ہم اسے سوڑا سا چلا کے سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اس کوکر کو ہم دھو کر دوبارہ چھولے کو فرائے کرنے کے لیے یہی یوز کریں گے تو کوکر کو واش کر کے اب میں اس کے اندر اوئل ڈال رہی ہوں موسٹرڈ اوئل سو اوئل ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں لینا ہے ون کپ کے قریب چاپ کیوی انیئن پلکل فائن انیئن لینی ہے چاپ اکتم تیل ہمارا ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں انیئن ایڈ کر رہے ہیں تو ون کپ دھر کے انیئن آپ اس میں ایڈ کریں انیئن ایڈ کرنے کے بعد سب سے مین سٹیپ ہوتا ہے انیئن کی بھونائی آپ اچھے سے خون لیجئے انیئن کو تاکہ اس میں سپلنا ہے پھر اس کے اندر یہ دیکھیں ہماری انیئن بھون گئی ہے اب اس کے اندر دالچینی دو لونگ اور ایک الائچی ایڈ کر دیجئے اسے اچھی طرح سے ملا لیجئے مکس کرنے کے بعد آپ کو جنجر این گارلک پیسٹ لینا ہے ون ٹی سپون آپ اسے ایڈ کر دیجئے تو یہاں پر میں ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر لیوں جنجر این گارلک پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے بھون لیجئے قریب پانچ منٹ تک آپ اسے اچھی طرح سے بھون لیجئے تاکہ جنجر این گارلک پیسٹ اور انیئن کی سمیل چلی جائے تو یہ اچھی طرح سے بھون گئی ہے اور میں نے چلاتے ہوئے بھون آئے اسے اس کو چلاتے ہوئے بھون ہے نہیں تو آپ کا مسالہ نیچے کوکر میں چھے پک جائے گا اب اسے بھوننے کے بعد بھر کے ون کپ ٹیمیٹو ایڈ کر دیجئے یہ قریب چھے سے ساتھ ٹیمیٹو ہے میڈیم سائز کے تو آپ اس میں ون کپ ٹیمیٹو ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے میکس کر لیجئے میں ہاف کیجی چھولے بنا رہی ہوں اس لیے اس کے لیے اترا زمان اب یہاں پر آم چھوڑ پاوڈر ٹو ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون چھولے مسالہ ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر کوٹر ٹی سپون دھریہ پاوڈر ٹو ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی سپون لال مرچے پیسے ہوئے لال مرچ کشمیری لال مرچے ہیں اسے کلر بھی اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے تو بس اسے مسالوں کو اچھی طرح سے ملا دیجئے لاسٹ میں اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال لیں مجھے تو اسے ملانے کے بعد اب میں ہاں پر تھوڑا سا بلکل کوٹر ٹی سپون گرم مسالہ پیسا ہوا ڈال رہی ہوں اسے مکس کرنے کے بعد اب دیکھ لیجئے تھوڑا سا میں نے پکا لیا اور اس میں تھوڑا سا چپک گیا ہے نیچے اب اس میں تھوڑا سا پانی دہی آٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے پانی میں دہی کو تھوڑے سے پانی میں دہی کو مکس کر کے اس میں ڈالا ہے تو اچھی طرح سے اسے ملا لیجئے اور ملانے کے بعد اسے اچھی طرح سے دہی کا پانی بھون لیجئے تاکہ دہی کا پانی جل جائے تو اب یہ جل گیا ہے دہی کا پانی میں نے چھولے اُبا لیجئے اور اس کا پانی سٹرین کر کے میں نے اسی ہی کے اندر ڈالا اس کے بعد میں چھولے ڈال رہی ہوں چھولے ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ملا لیجئے اور ملانے کے بعد اس سے پہلے اچھی طرح سے پھول لیجئے بھون لیجئے اور اب ہمارے چھولے دیکھ لیجئے بلکل بھون گئے ہیں اور دھوان آنے لگایا اس میں اچھی طرح سے یہ پک گئے ہیں سو یہ تیار ہو گئے اور اب ہم اس میں یہ ہمارے چھولے ایک تب بن کے تیار ہے اس میں تھوڑا سا میں سپرنکل کر رہی ہوں مطلب تھوڑا سا گرم مسالہ اوپر سے ڈالیوں کے اس کے لیے اب یہ ہمارے تیار ہو گئے اب ہم بھٹورے کے آٹے کے طرف آتے ہیں تو یہ بھٹورے کا آٹا ہمارے بن کر تیار ہے یہ کلنگ ریپ ہٹا دیجئے آپ پورا تو یہ میں نے ریپ ہٹا دیا ہے اور اب میں اس کے بھٹورے کو بیلوں گی سو ایک طریقہ بھی بتاؤں گی بلکل برابر کی لوئی کے لیے آپ کیسے بھٹورے کی لوئی نکالیں آگے چل کے بتاؤں گی پہلے آپ کو میں ایک طریقہ سے بیل کر ایسے لگا رہوں تو بیلنے کے بعد اب میں اسے فرائے کروں گی اوئل کے اندر پہلے آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں چلیے تو یہ ہم نے ایک لوئی لیے نکال کر اسے مسل کے اچھی طرح سے آپ اپنے انگوٹھے اور اپنے فنگر کے بیچ سے اچھی طرح سے اس کو دبا دیں دبانے کے بعد اوپر آپ کا یہ گول گول آ جائے گا اور سب ایک سائز کے بنیں گے اس طریقے سے آپ ضرور ٹرائے کریے گا سو ایک بار میں اور آپ کو کر کے دکھاتی ہوں تو ایسے کر کے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے انگوٹھے کی اور اوئلی کے بیچ میں سے اچھے طرح سے نکالنا ہے دبا کے اور اب یہ نکل گیا ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ آپ کے برابر کی ساری لوئے تیار ہوں گی تو اب میں نے جو بیلہ تھا اس کو میں اوئل کے اندر فرائے کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا مجھ سے صحیح نہیں ہوا سو یہ دیکھئے پھر بھی صحیح ہو گیا سو میں نے اس کو ہلکا سا فرائے کر کے نکالنا ہے بھٹورے کو زیادہ پھوڑی کی طریقے فرائے نہیں کرنا ہے اب ہم دوسرا فرائے کر لیں گے بھٹورے کو تو یہ ہمارے بھٹورے بن گئے ہیں سارے اب ہمارے چھولے اور بھٹورے بن کر اکتم ایزی سی ریسپی بن کے تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں بھولیں بیل آئیکن دبا دیں اور شیئر ضرور شیئر کر دیں اور آپ کو اگر آگے کون سی ریسپی چاہیے آپ مجھے کمنٹ پر کر کے ضرور بتا ریجئے گا السلام علیکم